اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عالم عبد اکرو وائس و پراپٹی دوستو اس وقت میں مجود ہوں یار محمد سوسائٹی بارک و اسلامباد میں اور یہ جو سوسائٹی ہے دوستو یہ کچھ عیسائز کا بنی گالا میں لگتا ہے کچھ بارکوں میں لگتا ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاتا چلو دوستو یہ یار محمد سوسائٹی کی مین انٹرنس آپ کو دکھا دوں یہ اس کے بالکل سامنے یہ ایک بہت بڑی زبردست قسم کی مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور یہ مین روڈ اس کے کمرشل ہے اور اس کے لفٹ رائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مسلسل جو آبادی ہے وہ کنسپشن ہو رہی ہے مختلف سائز کے لوگ گھر بھی بنا رہے ہیں اس سوسائٹی میں دوستو بجلی بھی موجود ہے ڈرینیش کا بڑا زبردست سسٹم ہے مین ہول وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے اس کے علاوہ ڈس بین وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو وہ اس حوالے سے آئیڈیال ہے کہ بوٹینیکل زو جو ہے اس کے ساتھ بلکل ایڈجیسن میں یہ پلوٹ آتا ہے یعنی زو والا جو سائیڈ ہے اس پلوٹ کا اوپن ہے اور لائف ٹائم وہ ویو رہے گا تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو یہ آپ کو دکھا دوں گلی نمبر سیون ہے یہ گلی نمبر کا بورڈ لگا ہوا ہے اور پروجیکٹ میرا اس سیٹ پہ اور یہ پروجیکٹ دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ کو کس میں بھی مل سکتا ہے یعنی انسٹالمنٹ پہ بھی مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نغت پہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ پروجیکٹ والی گلی ہے یہ تقریباً تیس فٹ کی بڑی گلی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے گھر بن رہے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے لوگ یہاں پہ مسلسط کنسکشن کر رہے ہیں آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو یہ بوٹینیکل گارڈن زو والی پاڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے ایڈجسنڈ ایک خوبصورت پلوٹ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جس کا ایک سائیڈ اوپن ہوگا اور بڑا ہی خوبصورت یہاں سے ویو بنتا ہے آئٹ والی یہ جگہ ہے تو پروجیکٹ والی گلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ رید بجری پڑی ہوئی ہے اس کے بالکل سامنے یہ پروجیکٹ پہ ہم آ چکے یہ پلوٹ ہے دوستو اس کا فرنٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ بوٹینیکل گارڈن زو جو ہے اس کے ساتھ یہ جا کے لگتا ہے یعنی اس کی ایک سائیڈ جو ہوگی وہ اوپن ہوگی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو دوستو اس کے چھوٹے پلوٹ بھی بنتے دو تین بھی بنتے بہت ہی زبردست قسم کا یہ پلوٹ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اور اس کی جو گلی ہے دوستو یہ گلی کے انڈ کا یہ پلوٹ ہے اور اس کی بیک سائیڈ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ بالکل لیول چورس ایک قسم کا پلوٹ ہے یہاں پہ دوستو مختلف سائز کے گھر بن رہے اور یہاں پہ پانی کے لئے لوگ بور کا استعمال کرتے ہیں تمام تر سہولیات جو ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ واکنگ ڈسٹنس پہ کانے پیمے کی دکانے بھی ہیں اور یہاں سے انصاف چوک جو ہے بنی گالا انصاف چوک تقریباً یہاں سے ساڑھے تین کلومیٹر کی دوری پہ یہ اس کی مین روڈ پکی ہو چکی ہے یہ بیک پہ ہم آ چکے اور یہاں سے بھی میں آپ کو پلوٹ دکھا دیتا ہوں خوبصورت یہ پلوٹ ہے زو والی سائیڈ پہ ایڈجسنٹ ہی ہے زو کے ساتھ آتا ہے اور یہ زو میں دوستو مسلسل یہاں پہ کام چل رہا ہے یہ انٹرنیشنل زو بننا ہے بڑا خوبصورت یہ پلوٹ بنتا ہے مالکان جو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہو بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر لیں ویڈیو پسناتی ہے تو لائک کریں اس کے علاوہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں سکین پہ میرے نمبر نظر آ رہوں گے آپ کال کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور انہی نمبروں پہ ویڈس اپ بھی موجود ہے آپ ویڈس اپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں دوستہ یہ ٹوٹل ڈیٹ کنال کا پلوٹ ہے مالکان اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں فی مرلا چار لاکھ روپے نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ